ہلیلویہ کیسے آپ لوگ پریز گوڈ آج جو ہم لوگ سیکھنے والے ہیں وہ ہے کروز کے بارے میں پربو یشیو کے کروز پہ مرنے سے ہمارے جیون میں کیا پریورتن ہوتا ہے آج صبح میسا کے سمیں ہم نے دیکھا کہ سنت پول بولتے تھے کہ ہر منوشے میں یہ یودھ چلتا ہے میں بھلائی کرنے چاہتا ہوں لیکن جو برا ہے وہ ہی کرتا ہوں جو میں نہیں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور میں جو چاہتا ہوں وہ میں نہیں کرتا اور اسی لیے میرے اندر ایک یودھ چلتا ہے میں خود نہیں سمجھ سکتا کیوں میں یہ برا کر رہا ہوں پورے ردے سے چاہتا ہوں اچھائی لیکن آخر میں ہوتا ہے برائی جو میں کرتا ہوں اور اب مجھے سمجھ میں آتا ہے اس برائی کا جھڑ ہے پاپ جس نے مجھے کیت کر رکھا ہے گلام بنا ہے اور یہ گلامی میں میں کتنا بھی چاہوں بھار نکلنے نہیں نکل سکتا کیونکہ یہ جو سمجھ سمجھ ہے آتمک ہے اور جب تک یہ آتما میرے اندر کام کرتا ہے تب تک میں برائی میں جیتا ہوں برائی کرنے کے بعد مجھے بہت برائی بھی لگتا ہے گصہ بھی آتا ہے اور خاص کر کے اپنے آپ پہ گصہ آتا ہے کبھی کبھی بچہ شرارت کرتا ہے ماں سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے مارتی ہے چلاتی ہے اور یہ سب ہونے کے بعد روتی بھی ہے میں اسے کیوں کر رہی ہوں کیوں نہیں میرے بچے سے میں پریم کر سکتی ہوں کیوں یہ سب ہو رہا ہے تو چلیے آج صبح کے سمجھ پربو نے ہم کو سکھایا کی ایسی ویدستہ میں ایک ہی مارگ ہے اور وہ ہے پربو ایشو کرسٹ تو ابھی دیکھیں گے ہم پربو ایشو کرسٹ کے دوارا کیسے یہ کاریہ ہوتا ہے پربو ایشو کے آنے سے دو قرار ہے ایک ہے جنہ قرار ایک ہے نیا قرار جنہ قرار میں پربو نے نیم دیا ہے ایشو نے نیم دیا ہے اور ہم کو بول رہے ہیں اس نیم کو جو پالے گا اس نیم سے جو چلے گا اس کے زندگی میں آشورت ہوگی اور اس نیم میں جو نہیں چلے گا اس نیم کے خلاف جائے گا تو اس کے اوپر آئے گا شراب اس کے اوپر آئے گا دھنڈ اس کے اوپر آئے گی پنشمنٹ پنشمنٹ کو کیا بھول دے سجا سجا اور اس کا سجا کا انت ہے نرگ تو نیم کے انسار اگر ایک منوشے نے ایک بھی نیم توڑا اپنے زندگی میں تو اس کی ہوگی نرگ بھوشن تو ایسا ایک بھی وقتی نہیں ہے جو سنسار میں جیا ہے جس نے کبھی پاپ نہیں کیا اور اسی لئے ہم سب کو سجا ہے نرگ کی اور ایشور جو دیکھتا ہے کہ میرے سارے بچے ان کو کوئی چانس نہیں سب کے سب نرگ جائیں گے جہاں پر بہت بڑی سجا ہے یاد رہے ایشور نے نرگ منوشے کے لئے کبھی بنایا نہیں نرگ بنایا تھا شیطان کے لئے انسان نے جو آدم نے جب آگیا کا پالن نہیں کیا تب آدم کے اندر آیا شیطان کا سوارتپن پاپ اس سنسار میں آیا اور اس پاپ کے دوارہ آیا بیماری شراب مصیبت دکھ درد نتی یہ سب پاپ کے پھل ہیں اب ستیتی ایسی ہے کہ ایشور نے اپنے خود کے جبان سے کہا ہے کہ یہ درتی پہ جو کچھ بھی ہے آدم سے کہا ہے اس کا ابھی سے مالک تم ہو اس درتی پہ جو کچھ بھی ہے اس پہ آدھکا منشقہ ہے تو اگر ایشور کو اس درتی پہ کچھ بھی کرنا ہے وہ کر نہیں سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے خود کے شبدوں سے جو ایشور جس کی کوئی سیما نہیں ہے اتنی اونچی ہے اپنے ہی شبدوں سے انہوں نے بھاؤنڈری لگا دی اور اب اس درتی پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ادھکار دیا ہے منشقہ اب یہ منشقہ جو پویتر تھا شد تھا اس کے اندر پریم تھا یہی منشقہ کے اندر آیا ہے ابھی سوارتپن جو پریم تھا وہ چھوڑ گیا اور اب آیا سوارتی جس سے یہی منشقہ بھی بھائن کر شیطان کا سن کر سیطان کے کبجے میں بہت بھائن کر بھائن کر پاپ کرتا ہے جب ایشور منشقہ کو دیکھتا ہے اسے دیا سے دیکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی پریستی بہت بیکھار ہے کیونکہ اگر وہ چاہے ایشور کا پیچھا کرے اگر چاہے اچھی جیون جینا ہے پھر بھی وہ جی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ سوارتھ اسے ایشور کے ویرود کرتا ہے اب سوچی ایسے سمیں پر ایشور کو منشقہ کو بچانا ہے وہ اس درتی پر نہیں آ سکتا ہے اور آئے گا تو منشقہ بن کیا آنا ہے اب منشقہ بنے گا کسی ماں کے کوک میں اس میں کوئی مرد کا رشتہ نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ جو پاپ آدم سے آیا تو بچے کے اندر پاپ کرنے کا سباؤ مرد سے آتا ہے ستری سے نہیں اور ایک عورت بچہ پیدا کرنا ہے تو اسے مرد کی جروت ہے مرد کے بغر بچہ ہوئی نہیں سکتا دیکھیں سمسے کیسی ہے عورت کو بچہ لانا ہے لیکن بغر کوئی مرد کے رشتے سے کیونکہ ہمارا جو بھی جنم ہوا ہے ہمارا سب کا جنم ہوا ہے ماں کے کوک سے ہوا ہے ایسو کا بھی ہوا ہے فرق یہ ہے ہمارا جنم ہوا ہمارا ماتا اور پیتا سے جبکہ ایسو کا جنم ہوا ماتا مریم سے لیکن جوزف نے پویتر آتما سے اور اسی لئے ان کے جنم میں جب پربو اس سنسار میں آئے پاپ کرنے کا سباؤ ان کے بیتر نہیں ہے اب یہ ہے پرکشہ بنتا ہے پاپی اور اس کو لڑنا ہے اس جگ میں ایشور بن کے نہیں آپ اور میں جیسے منوشی بن کر اور یہ لڑنے کے لئے اس سے نہیں ہوگا منوشی سے اور اسی لئے اسے چاہیے مدد پربو کے شب سے اور ان کے پویتر آتما سے اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں جب پربو ایشو بچے تھے تب سے اس کے ماں نے اسے وچن سکھایا اور بارہ سال کے عمر میں پربو ایشو نے اتنی جان بدھی ایشور کی پراب کی کہ بارہ کے عمر میں اوہ بڑے بڑے گرو ساستروں کے سامنے بیٹھ کر ان کو پرشنہ بھی پوچھتا تھا اور اس کا جواب بھی دیتا تھا کتنے عمر میں بارہ کے عمر میں اور یہی پربو ہم کو سکھاتا ہے کہ جتنا ہم پربو کے وچنوں کو سیکھتے ہیں وہ کھلی شب نہیں ہے اس میں ہے ایشور کا جیو ایشور کا سواس ایشور کی آتھما ایشور کا پریم ایشور کا سامرد تو جب آپ بائیبل میں پڑھتے ہو ایک شب پریم اور ایک گندی کتاب میں پڑھتے ہو وہی شب پریم دیکھنے میں دونوں سیم ہیں سپیلنگ دونوں کا سیم ہیں لیکن اندر جو سامرد ہے جو شکتی ہے ایک سنسار کا ہے جو ناش کرتا ہے دوسرا سور کا ہے وہ بھی ناش کرتا ہے لیکن منوشہ کا نہیں شیطان کا پریز گوڈ تو آگے بڑھنے کے پہلے مجھے یہ پوچھنا ہے جب پرویشو اس دھرتی پر آئے ہم اس کو بلتے ہیں کرسماس جس دن ان کا جنم ہوا کیا بلتے ہیں کرسماس تو جب پرویشو آئے وہاں سے شروعات ہوا نیا قرار سہی ہے نا سہی ہے گی نہیں جب سے پرویشو اس دھرتی پر آئے جب سے پرویشو اس دھرتی پر آئے تب سے شروعات ہوا نیا قرار یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جب پرویشو آئے اس دھرتی پر چمتکار کر رہے تھے پرچار کر رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے لیکن نیا قرار شروعات نے ہوا وہ بھی جنہ قرار میں جھی رہے تھے تو نیا قرار کب شروعات ہوا جب پرویشو کروس پر مر گئے پویتر لہو بہایا اس سمیں ہم سب کا دنڈ لے کر کروس پر بندن پتر کھلے سے ٹھوک کر رت کیا تب نیا قرار شروعات ہوا پرویشو پھر سے جمیت ہوئے تو جو زندگی ہماری جنہ قرار اور نیا قرار ان دونوں میں بہت پھرا گئے تو جنہا لکھئے اور وہاں سے چالو کرئے پرویشو جب جیویت تھے تب موسیٰ کا نیم موسیٰ کا نیم کاریہ کر رہا تھا اور اس نیم کے نصار لوگوں کو نیم کے ہر اکشر کو نیم کے ہر اکشر کو فالو کرنا ہے فالو پالن کرنا ہے جس کے دوارہ ملتی ہے آشروات پربویشو کے لہو بہانے سے پاپو کے دند چکانے سے اور پاپ نہ کرنے سے سورگ پتہ نے انہیں پھر سے جیویت کیا اور اور شروعت ہوا نیا قرار شروعہ 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 نیا کرا ملتی ہے ملتی ہے جب پربویشو نے کہا جب پربویشو نے کہا سب کچھ سماپت ہوا نیا نیا قرار ملتی ہے دنڈ لے کر اور دو جو اور سے بھولنا پڑھئے پربویشو نے موسیٰ سے کہا نہیں نہیں ڈیٹرونامی 28 وچر نمبر ایک موسیٰ نہیں موسیٰ نہیں ہے بھائی پاچوہ بک ہے آگے سے اتپرتی سے پاچوہ پاچوہ بک سب سب بولیے پلیز یدی تم پربو اپنے 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 دیکھ ایسا پکڑ ایسے اس کو ادھر ادھر دبا دینا تو ہی لے گا نہیں اپنے اپنے ایسا کی مانی پر دھیان دوگے اور ان پر اور ان سب آدیشوں کا پالن کروگے جنہیں میں آج تم کو دے رہا ہوں تو تو ہوا تم نے پریدھی بھر کے راستروں سے مہار بنائے گا یدی تم پربو اپنے ایسور کی وانی پر دھان دوگے تو یہ سب وردان تم کو ملے گے اور تم دیتے رہنگے پریز دو لڑ تو ہم کو کیا کرنا ہے ارے کیا لکھا ہے کیا کرنا ہے ہاں اشور کی وانی پر دھیان دیں گے اشور کی وانی پر دھیان دیں گے اور آدیشو کا پالن کریں گے تب تمہیں کیا ملے گا اور آشورت نہیں آئے گا وہ دوسرا وہ چن میں ہے تو یہ سب وردان تمہیں ملیں گے پریز دو لڑ اب یہ بتائیے ہمارے جیون میں یہ وردان یہ آشورت کیسے آتا ہے آگیوں کا پالن کرنے سے آپ کو آشورت ملتا ہے صحیح ہے نا صحیح ہے نا وردان ملتا ہے صحیح ہے نا ان کے ساتھ کتنے لوگ سیمت ہے یہ بولتی ہے اگر میں ایشور کے آگیوں کا پالن کرتی ہوں اور ایشور کی وانی پر دھیان دیتی ہوں اور آدیش پر پالن کرتی ہوں تو یہ سب وردان ملیں گے آپ میں سے کتنے لوگ اس بھن کے ساتھ اگری کرتے ہو اگری سیمت ہے بھاقی لوگ کون سے کدھر ہے وہ اچھا سیمت نہیں ہو رہے ہیں کیا کیا نہیں نہیں جانتے تھے تو اب اسے آگیا کا پالن کرے گا کی نہیں تو آگیا کا پالن کرنے سے آشور ملے گا کی نہیں ملے گا کی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھ ٹھیک ہے آگیا کا پالن کرنے سے تمہیں آشور مل گیا ہے صحیح صحیح ہے نا سب سے بڑا گلت ہے کیونکہ آج بھی ہم لوگ جنہ کال اور نئے کال میں فرق نہیں جانتے ہیں اور اسی لئے ہم جنہ کال میں جیتے ہیں اور جب آپ نے ایک بھی نیم توڑا تو آپ کے اوپر دھنڈ موسیٰ کا دیا ہوا نیم کے انسار بھائنگ کر شراب آپ کے جیون میں شروعات ہوتا ہے اب نئے کال میں لوگوں کو آشیوات کیسے ملتا ہے بیٹیہ تر کو آشیوات ملا ہے کہاں ملا ہے کدھر ملا نہیں ملا ہے ملا ہے کدھر کدھر کوئی مجھے بتائیں اچھا بتائیے کیسے ملا تو جھنے کال میں کیا ہے پربو بولتا ہے مجھے کرنا ہے اور جب میں کرتا ہوں تو پربو مجھے عشیوات مجھے آشیوات دیتا ہے لیکن نئے کال میں ہم کو آشیوات کیسے ملتا ہے ہاں ان کے آگیا کا نئے کال میں اور نئے کال میں نہیں کر نہیں کر نہیں کر نہیں کر 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 یہ ایک تین اس نے مسیح دوارا ہم لوگوں کو سوال کے ہر پرکار کے آجیادمی پردان کیے ہیں تو جنے کال میں ہم کو کر رہا ہے اور ہمارے سے گلتی ہو گئی تو ہم کو جوردار دنڈ نرگ اور اس سے بچنے کا موقع نہیں ہم مکت کر دیا تو اب مجھے آشیر ملتا ہے میرے کاریر سے کہ پربو ایشو پر وشواس کر دے تو پربو ایشو پر جب میں وشواس کرتا ہوں جو دنڈ انہوں نے چکا دیا ہے اب ملتا ہے مجھے ایشو کے دوانا دایا اور کرپا اب میں آگیا کا پالن نہیں کرتا کیونکہ مجھے آشیر ملے گا بلکہ پرند اب اب میں آگیا کا پالن کرتا ہوں کیونکہ ایشو سے مجھے ملی دیا جس میں ملا ہے مجھے شما اور ان سے ملی مجھے کرپا جہاں ایشو نے میرے سباؤ کو پاپ کے سباؤ سے نکالتے ہوئے دھارمکتہ کا سباؤ دیا ہے اور یہ سباؤ ہونے کے کارن اب میں ان پر وشواس کرتا ہوں اور ان کی سکشن کا پالن کرتا ہوں اور جو میں پالن کرتا ہوں وہ میں نہیں بلکہ ایسو جو میرے اندر ہے وہ دیتا ہے مجھے سامرت آگیا کا پالن کرنے دو آٹھ نو آدس دیکھئے بچے لوگ جو ہاں پہ ہسر ہے نا میں اتن لائکے تم کو کھڑا کر دوں گا اور پورے ویڈیو میں دکھا دوں گا کون رہا اسی لئے یہ بندن پتر رت کر دیا اور ہمیں آزادی دی یہ کاریہ کس نے کیا ہے ایسو نے تو جو کچھ بھی ایسو نے کاریہ کیا ہے میرے لئے ہم لوگوں کے لئے اسے بولتے ہم کریپا میں اس کا لائک نہیں میں اس کا یوگتہ نہیں ہے لیکن پربو جو مجھ سے پریم کرتا ہے اس پریم کے خاطر انہوں نے میری سجالی اور مجھے بچایا ہے یہ کاریہ انہوں نے کر دیا ہے میں اب ایسو کو دیکھ نہیں سکتا ہوں لیکن بائبل میں جو لکھا ہے اسے دیکھ کر کلپنا کرتے ہوئے میں یقین کر سکتا ہوں تو ایک جگہ پہ ہے ایسو نے جو کیا ہے جو میں دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن بائبل میں لکھا ہے اور دوسرے طرح میرا وشوا سے آنکھوں سے دیکھتا ہے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں میں سمجھ نہیں سکتا ہوں میں میرے اندریوں سے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں اگر اس سے گلتی ہو گئی دنڈ اسے اوشی ملتا ہے اپس پڑی ان کی کرپانیں ان کی کرپانیں بسواش دوارہ آپ لوگوں کا ادھار کیا ہے یا آپ کے کسی بنیا کا پل نہیں ہے یا تو عیسور کا وردان ایشور کا ادھارن دکھا دوں ادھر میرے پاس یا ادھر بورڈ میں پلگ لگا دے پلگ لگانے کے پہلے کیا وہاں پر پاور ہے ہے مجھے محنت کر کے ایلیٹرک پاور کا ٹاور لگانا ہے موبائل کا ٹاور لگانا ہے آپ کو اس میں لاکھوں روپیہ لگانے کیوں بولا ہے لگانے کون بجلی بجلی کی کمپنی موبائل کی کمپنی وہ لگا کے دیتی ہے آپ کو کیا کرنا ہے پلگ میں داننا ہے سویچ آر کرنا ہے بجلی آئی وہ ایسا ہی وہ اچھن میں جو لکھا ہے ایسو نے جو کیا ہے اس کے ساتھ مجھے وشواث کرنا ہے ان کے کاری میں وشواث کرنا ہے اور اب ان کی سامرد ہمارے جیون میں چال ہوتی ہے سوچ یہ جنہ کال میں جو موسیس کے سمیں ایسو آتے تک جو لوگ تھے وہ لوگ کو سور کا درواج کھل نا ہے تو نیوموں کا پالن کرنا ہے ایک بھی گلتی نہیں کرنا ہے ایک گلتی کیا سب گلت ہو گیا تو بتائیں ان کا اشور کے ساتھ رشتہ